اسلام علیکم ناظرین وکار ورڈ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں افغانستان کے شہر حرات کے بارے میں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو حرات شہر جو مغربی افغانستان میں واقع ہے یہ ایک بھرپور اور موتنے تاریخ رکھتا ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے یہ خطے میں تجارت ثقافت اور سیاسی طاقت کا اہم مرکز بھی رہا ہے تو آئیے افغانستان کی تاریخ کا ایک جائزہ لیتے ہیں تو پہلے شروع ہوا تھا زمانہ قدیم افغانستان کی تاریخ کم از کم پانچ سو قبل مسیح تک میلوم کی جا سکتی ہے یہ اچی مائنڈ سلطنت کا حصہ تھا جس پر سائرس اعظم اور بید میں دارہ اعظم کی حکومت تھی اس وقت کے دوران شہر شارشہ رسم کے ساتھ تجارت اور سجارت کے مرکز کے طور پر کام کرتا رہا اس کے بعد دور آیا ہیلینسک ہیلیسک کا دور چوتھیں صدی قبل مسیح میں حرات سکندر اعظم اور مقدونیائی سلطنت کے زیر تسلطت آیا یہ شہر یونانی اثر و سروخ میں پروان چڑا اور اریانا میں اسکندریہ کے نام سے مشہور ہوا اس نے ہیلینڈ سٹک ثقافت کی ایک بڑے مرکز کے طور پر کام کیا اور تجارتی مرکز کے طور پر بھی ترقی کرتا رہا اس کے بعد شروع ہوا دور اسلام ساتھویں صدی اسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ ہی حرات اسلامی دنیا کا اہم شہر بن گیا اس پر عمویوں، عباسیوں، غزنویوں، سلجوکیوں، خوارزمیوں سمیت مختلف خاندانوں کی حکومت تھی ان دنوں کے دوران شہر نے خوشالی اور تیمیراتی ترقی کی ادوار کا تجربہ بھی کیا اس کے بعد تیمور سلطنت کا دور دویں صدی میں حرات تیموری سلطنت کا دارال حکومت بن گیا جس حوستی عشاء فاتح تیمورلان نے قائم کیا تھا تیموریوں کے دور میں حرات نے فن عدب اور فن تیمیر کی سنیری دور کا تجربہ بھی کیا یہ سیکھنے کا مرکز بھی بن گیا اور پوری اسلامی دنیا کے علماء شاعروں اور فنکاروں کو اپنی طرف متوہجہ بھی کیا اس کے بعد صفوی اور مغل سلطنت کا دور شروع ہوا جو سروائن صدی کے دوران ہے صفوی سلطنت فارس اور ہندوستان کے مغل سلطنت کے درمیان ایک متنازہ علاقہ تھا اس نے دونوں سلطنتوں کے درمان کئی بار ہاتھا پائی بھی کی جس کی وجہ سے اس کی خوشالی اور احسط کام میں کمی آئی اس کے بعد جدید دور حیرات ویہن صدی کے دوران افغانستان کا ایک باعثر شہرہ اس نے تعلیمی بنیادی دھانچے اور ثقافتی اداروں میں نمایا پیش رفوت دیکھی تاہم اس نے تنازات کے ادوار کو بھی برداش کیا جس میں 1979 میں افغانستان میں سویت یونین کے حملے اور اس کے بیت خانہ جنگی طالبان کی حکومت شامل دی اس کے بعد افغان حکمران آئے عرورہ صدی میں حیرات افغانوں کے کنٹرول میں آیا جس سے جدید افغان ریاست میں انظام کا آغاز ہوا یہ شہر ایک اہم علاقائی مرکز رہا اور اس نے پڑوسی طاقتوں بشمول فارس اور برطانوی ہندوستان کے ساتھ کئی تنازات دیکھے جو 2001 میں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بیت حیرات نے نسبتاً استقام اور تیمیر نو کا دور دیکھا اس نے بنیادی دھانچے تعلیم اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں نمایا ترقی کی اس شہر نے ایک علاقائی مرکز اور تجارت اور ثقافتی تبادلے کے مرکز کے طور پر اپنی پوزیشن دوبارہ حاصل کر لی ہے تو آج حیرات افغانستان کا ایک اہم شہر ہے جو اپنی بھرپور تاریخ خوبصورت فند تیمیر اور متحرک ثقافت ورسے کے لیے جانا جاتا ہے اس سے سلامتی سے متعلق چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کی اقصادی ترقی کو فروخت دینے اور اس کی ثقافتی خزانے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاری ہے